اچھا بے انتظر یہ دہی اور لسی کے کوئی اور فائدے بھی ہیں ہاں لوگ کو وہ جوی پینین سکر رہ لے گی پھر بال بڑے لوگوں نے گھر لمبے ہونے سے بال لمبے ہونے دماغہ اتراوز دینے اچھا بال کسے لمبے ہوتے ہیں وہ اتین اللہ کے لوگ تو انہیں سے لسی نہ سرد ہوتے ہیں یہ نہیں شیمپو کی جگہ شیمپو زیادہ مصر دانے سے تھوڑا سردہ شیمپو کو سردہ ہونے سے سابن سابن لگا لیتے تھے پہلے لسی دال کے سر میں اچھی طرح پھر بے شمار فائدے ہیں اچھا بینٹر سر آپ جی بتائیں کہ پہلے آپ لسی کو کسی کپ میں ڈالیں اس میں تیل ڈالیں سے پھر 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 چنگا چسنے سے پھر پانی ڈالا پھر اپر سابن لائے کندا سے انتہ سنبو ہوئے گئے تو پھر بال اچھے لمبے ہوتے تھے دماغ کی طرح ہوتے تھے کیاں نعز تھے ان انتہ parent پھر میٹی نروسار لوگ اڈے لمبے بالوں کے منتی جو ملتانی مٹی ہے ملتانی مٹی نہیں робی گاؤنگ سے اٹھا دیگنے کی دیگنے کی پر سیڈی چھوڑی تا پھر اس کو سرمارہ مال لکڑی کی پانی ڈالا پر سابن مارا بس کپڑے بھی لوگ سوا ہونے سے کل تندور ہیں تو وہ ہر اٹھنے کیوں لیا سوا راک جسے کہتے ہیں راک ہاں لکڑیوں کی راک اس کو لوگ بالٹی گا جو ڈالی چھوڑنے سے کڑائی ہیں کپڑے تا وہ ملی تو اس نے کپڑے تو انہوں نے سے پہلے دمانے کون تا بڑیاں سولتاش کینی دیوی دیوی سلام علیکم آپ سب کو بلکی چین میں خوشنا مزید بلکی چین میں پیاز اور دے کے ساتھ سے پڑ کھڑی میں ج یہ بنتظر اور اس کے لئے کہا رہی ہیں پیاس پرائی اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو لسی دیکھیں جی یہ لسی بنتظر میں رکھی رہی ہے اللہ داد اچھی میں اور اب یہ اس کے اوپر ڈالیں گی کلو لے تھے تو پھر یہ تقریباً پونے دو کلو کے قریب ہے ہم نے سوکتا ہے ایسے پھر ہونے سے مائنے ہیںیں گا gedacht ہم مائنے ہی سے گھر کے روس ہی اچھا یہ بیسن آپ نے پانی میں گھولا ہوا تھا یہ گھوٹلیاں بنی جانے ہیں اچھا تو آپ ڈریکٹ نہیں ڈالتی کہ گھوٹلیاں بن جاتی ہیں تو آپ نے پانی میں بیسن گھولا ہوا تھا دو چمچ آہ دو چمچ دو بڑے ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ والے گھولے ہوئے تھے بنتے زرنے پانی میں اور اب وہ اس کو پھولا ہے نمک ڈالیں رکھیں اچھا نمک جو روک سالٹ بنتے زرنے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ والے ڈالا ہے اور اب یہ آنے لگی ہے جی لال میچ پاورڈر اور یہ خلدی پاورڈر اور یہ ٹیکسچر سابان رہا ہے ماربل ٹائپ جو مسالے ڈلتے ہیں تو ان کا رنگ بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ پس مکلیں جو مسالے ڈالے رکھیں اچھا ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں یہی جب تک اوال آتا یہی فارمولا ہے اچھی لسی والی کڑی پکانے کا اور جیسے کہتے ہیں نا ہم کے کام کام اور صرف کام اس میں یہ ہے کہ ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں اور صرف ہلاتے رہیں اچھا اس میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالتا مسالے وہ پکوڑیوں میں ڈالے ہیں اچھا وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی یہ پکوڑا مسالہ بھی بنتظر نے تیار کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ یہ نارمل ہی پکوڑا مسالہ ہے پھر بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال کی ہیں جی بنتظر ہری میرچ ہے نظر آرہی ہے پیاس اور بیسن ڈالا تو یہ بنتظر نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے پکوڑا مسالہ جس سے وہ کڑی کے اندر ڈالیں گی کڑی میں تقریباً ابالا چکا ہے اچھا بنتظر اس میں ابال تو آ گیا یہ دیکھیں اب آپ آنچ ہلکی کر دیں گی اچھا تیز آنچ پاڑی جاتی ہے یہ سارے چولے کے اندر آ جائے گی گر جائے گی برطن سے تو اب اسے پکائیں گے ہم ہلکی آنچ کے اوپر آہستہ آہستہ اچھا بنتظر یہ لسی جو ہے اس سے کڑی بنتی ہے اور ناشتے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لسی ویسے پینے لسی لوگ لسے ہی پینے لگر میں ہوں وہ ہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ دہی گر میں ہوں اور تو وہ بھی لسی بنا سکتے ہیں بہنس والی جو لوگ لسی بناتے ہیں چاٹی کے اندر وہ بھی لے سکتے ہیں وہ مجھ ہونے سے چاٹی کے اندر زیادہ بننے سکتے ہیں پھر مکھانا ہونے سکتے ہو گالنے سے پھر اچھا پھر وہ بنتی ہے تو لسی تو اندر ہی نہیں لسی ہے دہی بھی جمگ آیا تو لسی بنائی تھی چھیک اچھا جی تو پوڑوں کے لیے بھی اوائل درم ہو رہا ہے اچھا بنتظر یہ جو لسی ہے اور دہی ہے اس کے کوئی اور فائدے بھی ہیں دے شمار فائدے جو ویسے ہی پینے گرمیاں ہی سب بہت پینے ہیں اچھا اب آپ بنتظر اس کے لیے پکوڑوں کے لیے جو ہے یہ کڑی میں ڈالیں گی ویسے بھی کھا دوں اچھا کڑی میں ڈریکٹ ڈالیں گی ذرا بنائیں پھر دیکھیں کیسے ڈالیں گی کڑی پکڑی ہے نا بھی کہ ڈالیں گی اچھا 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 اب جی ہیں انس گرمیاں میں ڈالیں گی ویسے ڈالیں گی پکوڑے نا مہیں بہت اچھے لگتے ہیں پکوڑے سو ویسے بھی لوگ کڑی بناتے ہیں کیوں کڑی کی طریقی سے گرم ہوتی ہے گرم میں ہونی ہے تو ویسے لوگ پادر مکھائی روٹی ہونی ہے پراتھیاں پراتھیاں میں لوگ پڑی کھانے چاکڑی پراتھی ویسے سے ہی مزا تو آتا ہے مکھائی روٹی مکھائی کی روٹی کے ساتھ چاوال کے ساتھ بھی کڑی کھائی جاتی ہے لیکن وہ خود زیادہ ڈالنی پڑتی ہے چاوال کے اوپر چاوال اچھے داگرین لوگ کھانے اچھے لگتی ہے اور لوگ کھاتے ہوئے بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں یعنی ساتھا کھانا کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے زیادہ آپ ہیوی کھانا نہ کھائیں خصوصاً گرمیوں میں جیب انتظر آپ کیا کریں گی ابھی تو کڑی پک رہی ہے یہ پکوڑے ڈالے اچھا بیچ میں اسی طرح ڈال لیں گی تو یہ کھل نہیں جائیں گے مکس نہیں ہو جائیں گے یہ پکڑے رہتا ہے یہ کڑی کے ساتھ ہی جب کڑی گھاڑی ہو جائے گی تو یہ بھی بیچ میں اچھا ان کے اندر کڑی جذب ہوئی ہوئی ہوگی کڑی ہو چکی ہے تیار جیب انتظر تو کڑی ہو گئی ہے تیار اور آپ نے یہ کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو اب ان کا کیا کرنے لگی ہے یہ پھر گانیش کرسے ہیں اچھا اوپر ڈالیں گی چلیں ٹھیک لال کٹی ہوئی مرچ اچھا یہ پیاز سادھا اپنے ڈالاو ہے اور اس میں یہ کچھ پانی سا بھی نظر آ رہا ہے اچھا سرکا ہے اچھا سرکا ہے اچھا یہ ہری مرچ ہری مرچ بیتظر سے مزید چٹ پٹا بنا رہی ہیں یہ زیرا زیرا مسالہ اور اس میں مجھے چاٹ مسالہ بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک یہ دھنیا دھنیا بیتظر سے مکس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے بیتظر مو میں پانی آ رہا ہے صحیح گرمیوں میں کھٹی جو ڈش ہوتی ہے نا اور مزیدار چلے اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں بیتظر کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ